اسلام علیکم تمام دوستوں کو بھائیوں کو سادت علی خان کا سلام آج جو انٹرویو لے کے میں آپ کی خدمت میں آجر ہوا ہوں یہ انٹرویو بہت اہم ہے ہر انسان کے لیے میرے ہر چاہنے والے کے لیے یہ انٹرویو جو ہے وہ بہت اہم ہے لہٰذا آپ نے یہ انٹرویو آخر تک سننا ہے آج میرے ساتھ جو ہے وہ خورم میر صاحب موجود ہیں کشمیری نوجوان ہے اور ماشاء اللہ آپ نے اس کی بے تہاشا بے شمار ویڈیو جو ہے وہ خورم میر صاحب کی دیکھی ہوئی ہے تو خورم میر صاحب آج کی ویڈیو جو ہے بہت اہم ٹاپک پہ ہے وہ ہے بلیک ڈونیشن بلیک ڈونیٹ کرنا تو آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ جو بلیک ڈونیٹ ہم کرتے ہیں تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے بلیک ڈونیٹ کرنے کی اسلام علیکم لاب یہ سادر صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں یہ اکثر ہم ویڈیوز میں بناتے رہتے ہیں اور یہ بہت سینسٹیف ٹاپک پہ یہ بناتے ہیں کہ جو کہ ہمارا مہمہ ہے پوری کمیونٹی کا اور جسے حال ہونا چاہیے اور اس پہ آپ ہی جو ہے گاہے بگاہے نظر ڈلواتے رہتے ہیں تو میں نے آپ کو بلیک ڈونیشن کے بارے میں یہی بتانا ہے کہ بلیک ڈونیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا نیم المدل بھی بلیک ڈونیشن ہی ہے یعنی کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کو بلڈ سہی ہے تو آپ پیسے لے لو تو پیسے سے کام نہیں چلنا تو یہ بلڈ ڈونیشن کی ضرورت ہے وہ ہماری بہت اہم ضرورت ہے کہ جناب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کوئی بندہ ہے آپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی اور ہو سکتے ہیں آپ پر کوئی جاننے والا بھی ہو سکتا ہے تو کائنڈلی آپ سال میں ایک دفعہ تو کم از کم بلڈ ڈونیشن گئے ہیں خورمی صاحب اگلے سوال میں آپ سے یہ پورنا چاہتا ہوں کہ ابھی پچھلے دنوں رائی ونڈ میں دستک بلڈ ڈونیشن سوسائٹی اس نے واق بھی کی ہے اور اس میں کافی سیکڑوں لوگوں نے شرکت بھی کی ہے وہ بھی ایک آگاہی مہمی تھی آپ یہ بتائیں کہ ایک جو سہتمت پرسن ہوتا ہے سہتمت آدمی ہوتا ہے اس کو سال میں کتنی دفعہ وہ اپنا خون وہ عدیہ کرنا چاہیے کائنڈلی یہ مجھے بتا دیں جناب انہوں نے بڑا ہی اچھا سوال کیا کہ لوگوں کو اکثر خوف ہوتا ہے کہ میرا کوئی بلڈ نگل جائے گا تو پتہ نہیں میں کمزور ہو جاؤں گا بیمار پڑ جاؤں گا یہ ہے تو یہ ایک قطعی اپنے دماغ میں سے یہ سوچ نکال دیں ایک صحت من بلڈ میڈیگلی تین مہینے کے بعد بلڈ دے سکتا یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے بلڈ دیا یعنی کہ سال میں آپ چار دفعہ بلڈ دے سکتے ہیں نہیں تو بہت ہی ایک دفعہ تو نکلوائیں آپ یہ تو آپ کی صحت کے لیے بھی کافی اچھا ہوتا ہے سمٹیم آپ اپسر دیکھا ہوگا کہ ایک اچھا بلا بندہ ہوتا ہے وہ صحت اس کی نہیں بن رہی ہوتی تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سارا کچھ کانے کانے کے بعد بھی اس کا وہ وہیں کا وہیں ہیں تو اس کا پھر لانس ریمنی یہ ہوتی ہے جنہا آپ ایک بلڈ ڈونیٹ کریں چاہے وہ کیجی دے دیں ہاں کیجی جتنا بھی ریکوائیڈ آپ کا ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا وہاں سے میڈیکل والوں سے تو آپ ان کو بلڈ ڈونیٹ کریں تو پھر دیکھیں آپ اللہ کا کرم اور اللہ کا ڈونیشن کریں گے خلوص راہ سے تو آپ کی صحت بھی انشاءاللہ بہت بڑھ جائے گی جی ماشاءاللہ خورمی صاحب آپ نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی تو آپ کانے لی یہ بھی بتا دیں کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کو خون نہیں دینا چاہیے یا خون دینے میں احتیاط بڑھتنے چاہیے صحت مند کا مطلب ہے کہ اس کا خدا نہ خاصتہ کوئی بیماری نہیں جیسے ہیپیٹیٹس وغیرہ جس کا وہ کراس میچ بھی کرتے ہیں آپ سے کہ جناب اس کا لی اگر اس طرح کوئی مسئلہ ہے تو وہ بلڈ ڈونیٹ نہیں کر سکتا لیکن صحت مند جو بندہ ہے جس کو کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے وہ اس کو اللہ کی راہ میں ڈونیٹ ضرور کرنا چاہیے یہ اپنا جناب ایک کاریہ سواب ہے اور سواب صدقہ جاریہ سے کہتے ہیں خورمی صاحب اس وقت آپ کو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لائف سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان عوام کو اپنے چاہنے والوں کو بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کیا مسئل دینا چاہیں گے اس میں سب سے بڑا جی امیرہ مسئل یہی ہے کہ میں خود بلڈ ڈونر ہوں میں نے اکثر وقت لوگوں کو دیا یہاں سے دوسرے شہروں میں بھی جا کے دیا آپ نے دوستوں کو کسی دوستوں کے آگے دوستوں کو چاہنے والوں کو میں نے بلڈ ڈونیشن کیا اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بلا خوف جائیں اور وہاں بلڈ ڈونیشن کریں گے اس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی اس نے بلڈ لیا اس میں صرف آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے فوراں بعد ایک فریش جوس آپ لے لیں تو بہتر ہے نہیں تو اس کی قوانٹیٹی میں آپ کوئی اپنا لیکوئیٹ کچھ بھی آپ لیں اس کی وہ آپ کی قوانٹیٹی بلڈ کی دور ہو جائے گی اور آپ کو یہ پتہ بھی تک نہیں لگنا کہ آپ نے بلڈ دیا اور بلکہ تھوڑا سا فریش فیل کریں گے آپ جی دوستو جیسا کہ خورم میر نے آج کافی آگاہی دی ہمیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے اور میں بھی صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہر بندے کو ہر صحت مند آدمی کو سال میں دو سو سے تین سو میلی لیٹر جو خون ہے وہ آتیا کرنا چاہیے اس طریقے سے ہم جو بڑی بیماریاں ان سے بچ جائیں گے یہ اگر خون ہم دیں گے خون ریسائیکلنگ ہوتا رہے گا تو بڑی بیماریاں قریب نہیں آئیں گی اور یار ویسے بھی جس نے ایک انسانیت کی جان بچائی اُٹھے ساری انسانیت کی جان بچائی تو ہمیں باہرسیت انسان اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے جس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے خون کا ایک آپ کا دیا ہوا کترہ اس کی لائف کو جو ہے وہ بچا سکتا ہے اور اقبال نے تو کہا تھا کہ درتے دل کے لیے پیدا کیا انسان کو درتے دل کے لیے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاہر کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان